تو میرے یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں اور اب آپ شروع ہو جاتا ہے بیچ میں بولنا یہ مجھے ویڈیو ہی نہیں بنانے دیتا ہے جیس بھی میں ویڈیو بنانے لگتی ہوں یہ کتنا بول دیتا ہے اور پھر میری ویڈیو جو ہے وہ بیچ میں ہی رہ جاتی ہے تو آج ہے جی یہاں پر فرائیڈے اور جیسا کہ میں نے صبح بھی ایک ویڈیو پوست کی تھی جو کہ فرائیڈے کے حوالے سے ہی تھی اپنا جو جمعہ پریئر یہاں پہ ہو رہی تھی تو میں نے کہا چلیں وہ تھوڑا سا آپ کو دکھاتی ہوں تو ابھی ہم جا رہے ہیں ایک دعوت پہ سائیما جو ہے میری بہو ان کے کزن یہاں رہتے ہیں تو انہوں نے آج ہمیں دعوت پہ بلایا ہے انوائٹ کیا ہے تو آج ہم وہاں جائیں گے تو میں اور یہ بابا جی تو تیار ہیں بابا جی کو امپر شیٹ پنائی تھی پر انہوں نے اتار دیئے ہو گئے لئے ماما گرمی ہے جبکہ باہر ٹھنڈ ہے مطلب اس طرح سے ٹھنڈ نہیں ہے لیکن ہوا چل رہی ہے موسم تھوڑا سا اچھا ہی ہے باقی فیملی میمبر جو ہیں وہ تیار ہو رہے ہیں عواب جو ہیں وہ بھی ابھی پڑھ کے پھارک ہو گئے ابھی اس نے شاور لی ہے اب یہ تیار ہو گا اس کی ماما اس کو دیں گی کپڑے چپڑے جو بھی ہو گا تو میں اور بابا جی ہم تیار ہو کے بیٹھ گئے ہیں تو انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ہم نکلیں گے اور پھر تھوڑا بہت اگر میں کچھ بنا سکی تو میں ضرور بلاؤں گی اور کیونکہ یہاں پہ میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ تھوڑا اس طرح کا رواج نہیں ہے ویڈیو چیز ڈیو کا ملت کوئی بھی ہو پاکستان میں بھی ہوں تو کچھ لوگ نہیں پسند کرتے ہیں یہاں پہ تھوڑا سے کچھ زیادہ ٹرینڈ ہے اس چیز کا تو اس لیے جیس میں اپنی اپنی یا کوئی باہر نکلتی ہوں تو کوئی روڈز بغیرہ یا ان چیزوں کی ویڈیوز بنا لیتی ہوں یا کسی شاپ پہ جاؤں گی وہاں ویڈیو بنا لوں گی کوئی شاورما کوئی فلافل اس طرح کی چیزیں جب کھانے جاتے ہیں تو اس کی میکنگ کی ویڈیوز میں بناتی ہوں وہاں جا کے تھوڑا سا بنانے دیتے ہیں اتنا وہ ایشو نہیں کرتے ہیں کیونکہ مجھے تھا کہ میں اندر نہیں جا سکتی لیکن لازٹ ٹائم جب میں نے ذاتر اور وہ اس کی ویڈیو بنائی تھی تو بیٹے نے مجھے گا تھا کہ آپ آ جائیں اندر جہاں پہ وہ مطلب سیل کرتے ہیں تو اندر آ کے آپ بنا سکتی ہیں تو پھر میں اندر چلی گئی تھی اور میں نے پھر جا کے ویڈیو بنائی تھی اثر بائی جب میں پہلے یہاں ہم رہتے تھے تو ہم اس طرح کی شاپس میں بھی لیڈیز جو ہیں وہ نہیں جاتی ہیں جیسے ہم لوگ گاڑیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں اور جنٹس جو ہیں وہ جا کے جو بھی کھانا پینا ہوتا ہے لے کے آتے ہیں تو لیکن ابھی یہ تھا کہ میں اوزین گئی ہوں ایک آدھ دفعہ پہلے بھی میں جب باہر نکلی ہوں تو میں نے فلافل وغیرہ کی ویڈیو بنائی ہے تو ایشو نہیں ہوا تو انشاءاللہ میں اسی طرح اور بھی یہاں کے کھانے بھی آپ کو دکھاؤں گی کہ یہاں پہ کون کون سے کھانے کیسے کیسے بنتے ہیں اور کیا کیا بکتا ہے اور جب میں آؤں گی تو انشاءاللہ اپنے ریسٹورنٹ پہ بھی میں سہی لےڈی کرتی ہوں یہ چیزیں لیکن یہ ہے کہ مزید میں اوزین ان کو وہ بناتے ہوئے اور لپیٹتے ہوئے دیکھ رہی تھی کہ وہ اس کو پیک کیسے کرتے ہیں فلافل ریپ کو اور شاورما کو کیونکہ ان کی پیکنگ بہت زبردست ہوتی ہے تو میں اس پہ تھوڑا فوکس کر رہی ہوتی ہوں جب میں ایسی شاپ پہ جاتی ہوں کہ وہ پیکنگ کس طرح سے کرتے ہیں مٹیریل پیکنگ بھی یہاں پہ اچھا ہے اور اسی صاحب سے پھر وہ پیکنگ بھی کرتے ہیں شاورما کی پیکنگ مجھے بڑی پسند آئی تھی وہ پتہ نہیں ویڈیو میرے سے مس ہو گئی ہے میں نے بنائی تھی پوری پر وہ جب میں اپلوڈ کرنے لگی تو وہ پوری کی پوری ویڈیو ہی غائب تھی میرے فون سے تو انشاءاللہ میں نے سوچا تھا کہ میں دوبارہ جب جاؤں گی تو میں پوری آپ کو شاورما کی میکنگ اس کی پیکنگ وہ سارا کچھ دکھاؤں گی کہ یہاں پہ کیسے پیک کر کے شاورما وغیرہ دیتے ہیں اور انشاءاللہ میں پاکستان میں بھی وہی پیکنگ ڈھون رہی ہوتی ہوں میں بلکہ ہس رہی تھی اپنی بہو سے میں کہ میرا دل کر رہا ہے کہ میں یہ جو پیکنگ ہے نا یہ یہاں سے لے کے جاؤں اپنا نا اپنی چیزوں کے لیے پیکنگ بہت مزے گی یہاں پہ ملتی ہیں تو ہوفیلی دیکھتے ہیں باگے کیا کرتے ہیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے چی آفا اور آفا بھی دیکھیں کتی پیاری ریڈی ہو گئی ہے یہ آفا کے کپڑے تو دیکھیں یہ کیا لگ رہی ہے یہ مجھے کہہ رہے یہ گرینی آپ بھی پیارے لگ رہے ہیں آفا بھی پیارے لگ رہی ہے یہ دیکھو یہ کہہ ری گرینی آپ نے یہ کیا پہنی ہے انہوں نے کبھے مجھے دیکھا نہیں ہے آفا تو اس کو رہا ہے گرینی نے کیا پہن لی ہے اور آفا تو اتنا پارا بیوی ہاں اس بیوی پہلے یہ کیا ہے جی ہلوی آتے جریر جریر کوئی نام سے ہے جریر تو یہاں پہ کوئی اور ہے جریر وہاں بپ سٹو رہے ہیں دیا یہ بکری ان کے نام جریف کے نام سے ہی اپن ہوئی ہے اور وہ اندر ازاز سائمہ جوہر کےک لے رہے ہیں اور پیرا پید کر رہا ہے میں اندر جاؤں پر ٹائم ڈک جائے گا آلڈی ہم لوگ لیڈ ہو چکے ہیں جانے کے لیے اس لیے میں نے کہا چلیں میں باہر سہی تھوڑی سی دکیوں بنانا لوں بچے جو میں کےک دیکھیں دکھانے بھی جاتے دکھانے بھی جاتے دکھنے کےک دکھانے بھی جاتے دکھانے بھی جاتے بچے اندر گھوم رہے ہیں یہ پڑی ہوئی ہے کیسے ترتیب سے چیزیں پڑی ہوئی ہیں چلیں دیکھ ہو گیا لوڈ کیک لے لیا اور ہم لوگ آ رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ کیک ہو گیا ڈن دو منٹی لگے ہیں اور بچے آ رہے ہیں واپس چلو اب آؤ بیٹھو آ کے اصل میں ہمیں چھ بجے کا ٹائم انہوں نے کہا ہوا تھا اور ہمیں آٹھ گھر پہ ہی بچ گئے ہیں بہرحال کوئی ایسا ایشو نہیں ہے لیکن ہمیں ہو رہا ہے کہ بھئی ہم نے ٹائم کیا دیا تھا اور ہم نے ٹائم کیا دیا تھا چلے جی اتزاز لیا ہے کیک کیک بابا کے گودھ میں رکھ دو تو زیادہ بہتر ہے پیچھے تو وہ گڑھ بڑھ بڑھ ہو جائے گا مل گئے کل بابی درچہ بابا کی گودھ میں رکھ دو اتزاز بابا کیزار پیچھے تو موسیقی